ماش کی دال دالیں ہماری جلدی گل جاتی ہیں آپ کے علاقے پر ڈپینٹ کرتا ہے وہاں پہ دالیں کتنی دیر بھگونی ہیں اور کس حساب سے گلتی ہیں تو آپ اس کو اتنی دیر پہلے بھگو دیں تو سب سے پہلے ہم دال کو ایک سوس پین میں ڈال کے تو تقریباً دو کپ پانی اس میں ایڈ کر دیں اور ساتھ ہی آپ یہ تمام مسالے اس میں ڈال کے تو وہ اس کو اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے تو جتنی دیر میں ہماری دال جو ہے وہ بوائل ہوگی اتھی دیر میں ہم جو ہے پیاس کو دوسری ایک ہانڈی میں آئل ڈال کے تو براؤن کر لیں گے تو یہ دیکھیں پیاس ہمارا جو ہے گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب اس ٹیج پہ ہم نے اس میں جو ہے جنجر گارلک ایڈ کر کے اور ساتھ ہی تمامٹر بھی ڈال دینے ہیں اور ان کو اتنا پکانا ہے کہ تمامٹر جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گل جائیں بے شک آپ اس کے اوپر ڈھکن رکھنے تاکہ تمامٹروں کو گلنے میں آسانی ہو جائیں تو ٹماٹر ہمارے گل گئے ہیں اور اب اس ٹیج پہ ہم نے جو دال ہے جو تقریباً پکتے ہوئے آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو ہم اس میں مکس کر دیں گے اور دو سے تین منٹ اس کو پکائیں گے تو یہ دیکھیں دو سے تین منٹ پکانے کے بعد آپ دال میں ایک کپ پانی ڈال کے تو آنچ اس کی ہلکی کر دیں اور اس پہ ڈھکن رکھ کے ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ دال ہماری گل جائے تو یہ دیکھیں دال ہماری جو ہے گل گئی ہے پانی بھی اس کا جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا ہے تو اب اس ٹیج پہ ہم خوشبوں کے لیے اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ اور دھنیا سبز مرچیں ایڈ کر دیں گے چولا پسکا بند کر دیں اور ساتھ ہم اس پہ تڑکا لگا دیں گے تو اس کے لیے میں بتاتی ہوں آپ کو کہ تڑکا کیسے لگانا ہے تو یہ دیکھیں تڑکے کے لیے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس ٹیج پہ آپ اس میں زیرہ ڈال دیں اور کچھ دیر کے لیے پکائیں اس کو اور اب اس میں جو ہے ساتھ ہی کری پتہ ایڈ کر دیں اور جب یہ ریڈی ہے تڑکا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے اس میں بٹر ڈال دیں کہ وہ بھی میلٹ ہو جائے یہ میلٹ ہونے لگے تو اس میں ساتھ ہی آپ اس میں لال میرچ ڈال دیں سابت لال میرچ اس کو تھوڑ دیر اور پکائیں گے اور جب آپ دیکھیں کہ آپ کا تڑکا بلکل ریڈی ہے دال پہ ڈالنے کے لیے تو لاسٹ سیکنڈ میں آپ نے یہ پیساوہ جو لال میرچ ہے یہ آپ نے ڈالنا ہے چولہ بند کر دیں اور بلکل لاسٹ سیکنڈ میں آپ نے اس میں یہ ڈالنا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے اور ساتھ ہی آپ نے اس کو دال پہ ڈال دینا ہے تو یہ دیکھیں دال ہماری تیار ہے بہت آسان ریسپی ہے ضرور بنائیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کی کیسی بنی بہت آسان ریسپی ہے